سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم ابود حدیث کی کتاب میں ہے میں لکھا حدیث کی کتاب میں پھر میں نے کہا ذرا آگے پڑے اب آخر میں جہاں باب ختم ہوتا ہے وہ ہے حضرت جابر کا ارشاد کہ جس نے کوئی رکت بھی پڑی اس میں فاتحہ نہیں پڑی اس کی نماز نہیں ہوتی اب اس نے یہ پڑا میں نے کہا نمبردار دیکھ تیرے کام کی بات آگئی ہے کہتا ہے ہاں جی نہیں ہوتی میں نے کہا آگے کہو کیا پڑے آگے کیا ہے امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ نہ پڑے وہ نمبردار حیران کہ اسی کتاب میں دلکہ سے دیکھ رہے ہیں خود پڑھنی ساتھ وردو ہے میں ہم تو دور بیٹھا ہوں تو تو اس کے پاس بیٹھا ہے اب نمبردار انہیں گھریاں دیرے لکھا کہ تم ہمیں روز لڑاتے ہو مسئل میں لڑائی کرتے ہو یہ ہاں لکھا ہے کہ ہو جاتی ہے روما نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے فاتحہ اب انہوں نے شور کیا بچایا کہ یہ حدیث نہیں ہے یہ کال ہے جابر کا کال ہے یہ کال ہے میرے ذہن میں یہ بات تو آئی کہ یہ سہول حدیث میں ہے کہ صحابی کا وہ کال جو غیر مدرک مل قیاس ہو جس میں قیاس کا دکل نہ ہو وہ حکم مرفو سمجھا جاتا ہے لیکن پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ بات عوام کے ذہن سے ہوتی ہے میں رکھا نمبردار یہ کیا شور مچا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کال ہے حدیث نہیں ہے حدیث نہیں ہے حدیث نہیں ہے میں نے کہا آپ اس سے لے رہے ترمزی شریف مجھے بے شک نہ دے آپ دیکھیں کہ اس کے جاہر جہاں باب ختم ہو رہا ہے امام ترمزی کیا لکھتے ہیں حازہ کالن صحیحن یا حازہ حدیثن صحیحن حازہ کالن حسن صحیحن لکھا ہے یا حازہ حدیثن حسن صحیحن لکھا ہے اور اردو تغمہ بھی دیکھیں کہ یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ کال حسن صحیح ہے یا یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اب اس نے تنزیر اس کے آج سے لے لی اب وہاں لکھاتا حازہ حدیث ان حسن ان صحیح کہتا ہے اندیو حدیث ہے کال نہیں اپنے مولیوں کہتا اندیو اندو یہ حدیث ہے کال نہیں میں لکھاتا شاید اردو ترجمہ غلط ہو کہتا ہے نہیں نہیں وہاں میں لکھا ہے یہ حدیث حسن صحیح اب وہ نمبر دار مجھے کہتا ہے مواری صاحب یہ مسئلہ تو ہمیں سمجھ آگے اب رفاہ دین کا بھی سمجھا دیں کہ نہیں نہیں یہ تیرمزی غلط کتاب تھی مول بھی کہتے تیرمزی غلط کتاب تھی مسلم شریف سے بات ہوگی مسلم شریف سے اب مسلم میں ان کا کچھ بھی نہیں سوائے ابو حرارہ کے کال کے اقرابی آفی نفس تو میں نے پہلی نمبر دار سے کہہ دیا کہ ان سے پوچھو کہ یہ مسلم سے حدیث سنائے گے یا کال سنائے گی کہ کیوں کال سنائے گے میں نے کہا اس سنانے لگے ہیں میں نے کہا بھی کال سناؤگے حدیث سناؤگے کال سنائے گے کیوں کال سناؤگے نہیں سناؤگے کال نہیں حدیث سناؤ میں نے کہا ان کے پاس حدیث نہیں ہے یہ نے کہا کہ مسلم مجھے دے میں نبی پاک کی حدیث سناؤگا اسی صحیح مسلم سے اس نے کہا بھی اگر تم نے حدیث سنانی ہے نبی کی سنا دو اگر نہیں ہے تو یہ کہتا ہے میں اسی کتاب سے نبی پاک کی حدیث سنوں اب وہ کتاب مجھے نے دی انہوں نے میں وہی وعیزہ کارا فن سے تو پوری حدیث بھی تفصیل کتاب سنا دی اس کا ترجمہ بھی سنا دی اب انہوں نے شور بچایا کہ دیکھو یہاں وعیزہ کارا فن سے تو آیا ہے لیکن فاتحہ کا لفظ نہیں آیا فاتحہ کا لفظ بنا شور بچایا اب کیا ہو گیا ان کو کہتے ہیں فاتحہ کا لفظ نہیں آئے میں نے کہا آپ لے لیں مسلم شریف نہ مجھے دے نہ ان کو دے ترجمہ تو ساتھ ہے نا آپ جلی صدیت پر عربی میں بھی نظر دور آئیں اردو ترجمہ میں بھی کہ اس میں کوئی قرآن کی آیت آئی بھی ہے یا نہیں اور اگر کوئی آیت ہے تو کس صورت کی ہے اب وہ دیکھنے لگا دیکھا کہتا ہے جی آئی ہے میں نے کہا کون سی کہ غیر مغدوب علیہ بلد وآلی میں نے کہا صورت یاسر کی ہے کہتا ہے نہیں فاتحہ کی ہے تو میں نے کہا یہ کیوں کہتے ہیں کہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے کہتے ہیں بلکل جہلہ کا مقت ان کو کہا کہ دیکھو تمہیں نظری کچھ نہیں آتا بلکل ہی اندے ہو گئے ہیں یہ یہاں یہ اب اندازہ لگائے لا صلات کے بارے میں ایک ساتھی نے ابھی پوچھا مجھے میں درست دے رہا تھا لاہور میں بگمانپورہ مسجد میں بارش ہو رہی تھی وہ بیس پچیس آدمی بیٹھے تھے اب ان کا ارادہ تھا شرارت کا چالیس پچاس آدمی آگئے دستو خر سنتے رہے اسی مسئلے پر تھا میں نے پہلے قرآن پاک پیش کیا پھر احادیث بعد میں کہتا ہے مدینہ یونیفرسی مرسلی کا فارغ تھا کہتا ہے جی مسئلہ سمجھ نہیں آیا میں نے دکھا جو قرآن کو نہیں مانتا اس کو کیسے سمجھائے گا جو حدیث کو نہیں مانتا کیسے سمجھائے گا تو جیسے میں نے پہلے قرآن پیش کیا آپ بھی پہلے قرآن پیش کریں اور مسئلہ آپ کا پورا ہو یہ بات سمجھیں کہ ایک سو تیرہ صورتیں امام کی پڑی ہی سب کی طرف سے ہو جاتی ہیں لیکن فاتح امام کی پڑی ہی مقدیوں کی طرف سے نہیں ہوتی جو خود نہ پڑے اس کی دماز نہیں ہوگی پوری بات یہی ہے نا میں نے کہا یہ پوری بات قرآن کی کسی آیت سے یا اس آیت کا شان رضول یہ ہو کہ یہ آیت اس لیے آئی تھی کہ پہلے لوگ ایک سو تیرہ صورتیں پڑھتے تھے فاتح نہیں پڑھتے تھے اس آیت کے بعد ایک سو تیرہ بند کر دی فاتح شروع کر دی تو ایسی کوئی شان رضول ہو اس آیت کا وہ بتاؤ کہتا ہے فَقْرَهُ مَا تِيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ میں نے کہا یہ آپ پر نازل نہیں نہ مجھ پر اللہ کے نبی پاک پر نازل ہوئی ہے میں نے بخاری کھولی کہ یہ حکم اللہ نے اکیلے نمازی کو دے سُمَّكْرَهُ مَا تِيَسْرَكُ مَاقَ مِنَ الْقُرْآنِ حدیث مسیح السلام پہ پڑھ کے کہتا ہے بخاری کو کیا آتا ہے اب کہتا ہے میں قرآن نہیں چھوڑو قرآن کو بخاری بخاری لے لی میں نے کہا پروف روح کیا ہے کہ باب وجوب القرآن میں نے کہا قرآن کا ترجمہ کر دیں فاتحہ قرآن کا ترجمہ فاتحہ میں نے کہا فاتحہ کے بعد جو صورت ہوتی وہ قرآن نہیں ہوتی نہیں میں نے کہا امام خلی جو آگے چار صفحے باب باندے ہیں باب القرآن فیل فجر باب القرآن زور باب القرآن فیل اصر کارا فیل مغرب بطور یہ سارے امام توم دینے کیا کرنے گیا تھا تجھے اتنا بھی بدنے کہ قرآن کسے کہتے ہیں کہتا ہے بخاری نے غلط باب باندے ہیں میں نے کہا اچھا پہلی حدیث پڑھ کہ پہلی میں نے نہیں پڑھنی میں نے کہا حضرت پاک نے بنا کر رہے ہیں پہلی حدیث نہ پڑھنا پھر میں نے کہا پوری پڑھو چلو بخاری تو پڑھو بقرآن تو تم انکار کر گئے ہو اب وہ پہلی تھی حضرت سعید ابنی مبقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں پہلی دونوں رکتوں میں قرآن پوری پڑھتا ہوں اور دوسر تیسی چوتھی میں اقتصار کرتا ہوں تو میں نے کہا قرآن سے کیا مراد ہے کہتا ہے فاتحہ میں نے کیا مطلب کہ پہلی دو رکتوں میں پوری پڑھتے تھے تیسی چوتھی میں آدھی آدھی فاتحہ پڑھتے تھے کہتا ہے بس یہ تو شرارتیں جو کرتا ہے نا اس لیے ہم تُس سے دنگ گئے میں نے کہا میں تو حدیث کا مطلب تم سے پوچھ رہا ہوں کہ آ کر یہ آدھی کس کو کرتے تھے فاتحہ بھی کرتے ہوگے نا یہ چھوڑ تو میں نے حدیث پڑھتا ہی ہے آ کر آ گیا بیچارہ اسی لا صلی اللہ علیہ وآلہ یا قرآن بیفاتحہ تل کتاب چھوٹے طلبہ کی جماعتیں تھیں مدرسہ تھے کوئی سربنام کے بچے تھے بیٹھے کہتا ہے یہ لا نفی جنس ہے میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے دیکھیں یہ طلبہ بیٹھے ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ جو لا نفی جنس ہو اس کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے تو میں نے کہا جب آپ نشان لا کے سمجھائیں کہ بھئی یہ اس لا کا اسم یہ ہے اور اس لا کی خبر یہ ہے اندازہ لگائیں مدینہ یونیوز کا فاضل اور دس بیٹھے جھوکا رہا خبر تلاش کر رہا بجھا رہا آخر مجھے کہتا ہے آپ کاملہ تو نکال لیں گے کاملہ تو غلط ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ تاں گڑانی پڑے گی یہاں مجھے جو گوی اس کے بغیر مرہ صحیح نہیں ہوگا کہ کاملہ تو انتو نہیں ہو سکتی میں نے کہا کاملہ تو انتو ہم نہیں نکالتے تو اللہ کے نبی سے ہے کیسے اس کا دوسری حدیث میں ہے کہ نماز خداج ہے خداج کے مطلب ناکش ہے اور کامل ناکش کی زیادہ ہے نا تو باطل تو حضرت نہیں فرمایا نا کہ جس نے فاتح نہ پڑے اس کی نماز اصل مسئلہ یہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں جی ہمیں حدیث یاد ہے تم فقہ کو مانتے ہو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث پوری مانتے ہیں اور یادوری مانتے ہیں پوری حدیث ہے لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحة الكتاب کہ جو فاتحہ نہیں پڑتا اور کچھ زائد نہیں پڑتا فسائدن اس کی نماز نہیں ہوتی اب لا کے نیچے دو چیزیں فاتحہ بھی اور فاتحہ سے زائد قرآن بھی ہم دونوں کو ایک درجہ میں رکھتے ہیں کہ لا نفی کمال ہے فاتحہ واجب مین ہے اور مازاد واجب مخیر ہے ہے وہ بھی واجب لیکن اختیار ہمیں دیا ہے کہ اس سور سے پڑھ لو یہ اس سور سے تو دیکھو ہم نے لا نفی کمال منا تو دونوں کو واجب منا ایک درجہ میں منا یہ دونوں چیزیں ایک لا کے نیچے ہیں علاقہ لا تو ان کے لئے نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بارے میں یہی لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے اور فسائدن کے بارے میں یہی لا نفی کمال کا ہے وہاں یہ بھی مانتے ہیں تو دیکھو حدیث کا مطردیل نے بگاڑا یا ہم نے بگاڑا دوسرا یہی بات کہ لا صلی اللہ علیہ وسلم لم یکرہ میں فاتحہ جن کتاب فسائدن اب دیکھئے اگر فسپوری حدیث مانی جائے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ حدیث موقعنی کے لئے ہے کیونکہ مازال الفاتحہ کوئی بھی نکاتا موقعنی پڑے تو جب پوری حدیث ہوگی تو ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ حدیث اس کے لئے ہے جس پر جس طرح فاتحہ واجب ہے مازال الفاتحہ بھی واجب ہے اور مازال الفاتحہ کسی عمام کے ہم بھی موقعنی پر واجب نہیں تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے پاس حدیث ہے اور ہمارے پاس فقہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث پوری مانتے ہیں وہ دوری مانتے ہیں میں لارکانہ میں بیٹھا تھا تو بات ہو رہی تھی کچھ اور کوئی ادھر بیٹھا ہے لا صلاة الا اللہ بے فاتحہ تلکتاب کوئی تھوڑی دیر سے یہاں سے بول پڑے لا صلاة الا تلکتاب پھر ایک ادھر سے بول پڑا لا صلاة الا بے فاتحہ تلکتاب اب میں بات کسی سے اور کئی بات کر رہا ہوں میں نے سوچا بھی ان کی زبان بند کرنی پڑے گی میں نے کہا جناب کیا فرما رہے ہیں لا صلاة اللہ بے فاتحہ تلکتاب میں نے کہا کہا ہے مخاری میں مخاری میں تو الفاظ نہیں دیئے پوری سیاستہ میں یہ الفاظ حدیث میں دیئے جو تو پڑتا ہے پھر میں نے کہا یہ تیرے دعوے کے مطابق ہے کہ جی ہاں میں نے کیسے اس کا مانا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز جیتنی تو پڑتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کسی نمازیں روز پڑتا ہے خطب پہنچ تو میں نے کہا فاتحہ پانچ ہی دہا پڑتا ہے زیادہ سر ہی کہیں پڑھ لیتا اب جیتنی نہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی یہ ہے کہ کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تو میں نے کہا اب حدیث بولا لا رکعتا اللہ بے فاتحہ تلکتاب یہ تیرے کام کی نہیں ہے کیونکہ جب تیرا عمل اور دعویٰ یہ ہے کہ لا رکعتا اللہ بے فاتحہ تلکتاب تو وہ حدیث لا یہ انفاظ ہو لا رکعتا اللہ بے فاتحہ تلکتاب لا صلاتہ اللہ میں فاضح ہے تو ہم تیرے مطلب کو پورا نہیں کرتی تو تین اوٹ کر کھڑے ہو گئے کہنے لگے ایک حدیث ہم نے یاد کی تھی وہ بھی اس لئے ہمارے کام کی رہن نہیں دی کہتے ہیں میں نے رکھا تمہارے کام کی ہے ہی نہیں تھی کیسے میں رہن دیتا اب مسلم دیکھو بہت کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جیسے دو اور دو چار ہوتا ہے یہی کیفیت یہاں ہے دو ہی باتیں پوچھ رہی ہیں جب بھی بات شروع ہو پہلے یہ کہ فاتحہ قرات ہے یا نہیں دوسری یہ کہ امام کی قرات مقدی کے لئے قرات ہے یا نہیں اب یہ دونوں باتوں میں یہ حدیث کے ملکر ہیں حدیثوں میں آتا ہے فاتحہ قرات ہے یہ کہتے ہیں فاتحہ قرات نہیں یہ ایک حدیث نہیں پیش کر سکتے کہ فاتحہ قرات نہیں اور ہمارے پاس صرف سیاستہ میں سات عمی سے اس سے زائر طور بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ امام کی قرات سب کے لئے قرات ہے ابن ماجہ میں رویت موجود ہے دوسری قرات میں بھی ہے لیکن ان کی ہاں کوئی ایسی رویت نہیں جس کا مطلب ہو کہ امام کی قرات مقدی کے لئے قرات نہیں تو دو ہی باتیں ہیں فاتحہ قرات ہے اور امام کی قرات مقدی کے لئے قرات ہے ہم دونوں باتیں حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور یہ جون بولتے ہیں کہ یہ اہل رائے ہیں یہ رائے پر عمل کرتے ہیں یہ دونوں باتوں میں حدیث کے بن کر ہیں نہ فاتحہ کو قرات مانتے ہیں نہ امام کی قرات کو مقدی کے لئے قرات مانتے ہیں تو دونوں باتوں میں اس بات کے بن کر ہیں اور پھر انکار حدیث بھی پورے زور سے کرتے ہیں اور ساتھ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کرتے ہیں بارکس نہند نام زنگی کافور تو یہ ان کا مقصد ہے تو مقصد یہی ہے کہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل والحمدللہ واضح اور صاف ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی گجائچے نہیں ہے سبائے ہیں یا نہیں ابھی واقع دعوالحمدللہ رب العالمین الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء آج کل سورت فاتحہ کا مسئلہ چل رہا ہے میں نے یہ ارد کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پر دو مسئلے ہیں آدھی فاتحہ مسئلہ توہید ہے اور آدھی فاتحہ مسئلہ تقلید ہے اللہ تبارک وطالہ کی توحید پر ایمان اور پھر عملیات میں ہدایت کا راستہ کیا ہے تو یاد رکھیں جس طرح دنیوی باتوں میں رہنبائی اور ہدایت کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے اسی طریقے سے روحانیت کے عالم میں بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے اگر دو روشنیاں نہ ہوں تو پھر انسان صحیح کام نہیں کر سکتا مثلا ان دنیا کے ظہری کاموں میں ہمیں دو روشنیوں کی ضرورت ہے ایک روشنی اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں رکھی ہے آنکھ میں اور ایک روشنی بار ہے خواہ و چراغ کی روشنی ہو چاند کی روشنی ہو سورج کی روشنی ہو اگر آنکھ میں روشنی ہے اور باہر روشنی نہیں تو پھر بھی ہم صحیح کام نہیں کر سکتے اور اگر باہر روشنی ہو اور آنکھ میں روشنی نہ ہو تو پھر بھی ہمیں صحیح معلومات نہیں مل سکتی چھوٹے جماعتوں میں ہم نے چھے اندوں کی کہانی پڑی تھی کہ کسی علاقے میں پہلی دفعہ ہاتھی آیا لوگ شوق سے دیکھنے گئے کہ بھی ہاتھی دیکھ کر آئے پانچ چھے اندے تھے وہ کرنے کے چلو ہم بھی جاتے ہیں ہاتھی دیکھنے کے لیے جب وہاں سے واپس بڑے پانچ چھے اندے تھے